بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت انسانیت کیلئے وہ نیک اور صالح قیادت ہے جس سے امتوں کو قوموں کو تقویت ملتی ہے جلا ملتی ہے جذبات ملتے ہیں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے قیادت سب سے بڑی نعمت ہے حدیث میں ہے کہ جس فرد سے اللہ راضی ہوتے ہیں جس شخص سے اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتے ہیں من يرد اللہ به خیرن يفقه فی الدین اور جس قوم سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو نیک اور صالح قیادت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں بہت بڑی نعمت ہمارے سامنے آتی ہے اور اس وقت دنیا میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ نیک اور صالح قیادت کا فقدان ہے چاہے وہ ہمارے نظریاتی طور پر ہوں چاہے وہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہو چاہے وہ عالم اسلام کا مسئلہ ہو ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سوبان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلت الى قصعتها کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں اور دنیا کے لوگ ایک دوسرے کو تمہارے خلاف مسلمانوں کے خلاف اس طرف بلائیں گے اور اس طرح اکسائیں گے جیسے کہ دسترخوان کی طرف یا کھانے کے برطن کی طرف لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں جب وہ کھانا لگتا ہے اور مہمانوں کو بلائے جاتا ہے تو اسی طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو تمہارے خلاف بلائیں گے تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ کیا یہ جو دور آئے گا اور یہ زمانہ آئے گا اور اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم بہت کم ہوں گے اس وقت تعداد کے اعتبار سے اتنے کم ہو جائیں گے مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٍ بلکہ تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی تم بہت بڑھ جاؤ گے وَلَاكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جائے گی جیسے سمندر کی جھاگ ایک وقتی چیز ہے کچھ وقت کے لیے جھاگ آتی ہے اور پھر ہوا میں اڑ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تمہاری حیثیت جھاگ کی طرح ہو جائے گی وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحَنِ اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے تمہارا خوف ہے تمہارا رعب ہے وہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحَنِ اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالی وحن لال دیں گے تمہارے دلوں میں وحن پیدا ہو جائے گا فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَلْ وَحَنِ تو کسی نے سوال کہ اے اللہ کے رسول وحن کیا چیزیں قَالَ حُبُّ الدُنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحن کس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت موت سے نفرت موت کا خوف جب موت سے نفرت پیدا ہوگی تو موت کا خوف بھی دل میں بیٹھ جائے گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اگر ہم آج کلے ان چیزوں کو غور سے دیکھیں دنیا کے حالات کو دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں پچپن ممالک مسلمانوں کے دنیا میں اور بہت بڑی تعدادیں مسلمانوں کی لیکن دیکھیں دشمن جس طرح چاہتے ہیں ہمارے خلاف منصوبے بناتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اور اگر مزید حالات پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ مو کو آتا ہے تو موت کے تذکرے کرنا اور موت سے محبت کرنا دیکھیں موت کے لئے اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے موت اپنے وقت پر آئے گی لیکن موت کے تذکرے موت سے محبت کرنا یہ جب مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کی زندگیوں میں مجلسوں میں جب یہ چیزیں شروع ہوں گی تو دل مضبوط ہوں گے تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آج کل کے دور کے لئے ایک بہترین آئینہ ہے اس حدیث کی روشنی میں فردن بھی اکیلے بھی مسلمان گھر کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے اجتماعی انفرادی طور پر اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا ہم جائزہ لے یہی وجہ ہے کہ دیکھونا آج کل دنیا میں جو حالات ہیں وہ تقریباً اس حدیث میں اللہ کے نبی نے نشاندہی فرما دی انفرادی طور پر انسان اپنی تربیت شروع کرے موت کا ذکر ہو اکثیرو ذکرہا دم اللہ دات الموت لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو دل مضبوط ہوں گے خوف ختم ہوگا